اسلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو آج ہم بات کریں گے ریورس سائیکولوجی کی ٹھیک ہے یہ ریورس سائیکولوجی کیا ہے اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے یہ اسپیشلی آپ تب اپلائے کر سکتے ہو جب کوئی شخص آپ کو حد سے زیادہ نظر انداز کر رہا ہے آپ کو ویلیو نہیں دے رہا تب آپ یہ سائیکولوجی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے اپلائے کی جائے گی یہ ہے کیا ان ساری چیزوں کو ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے کن کن لوگوں پر یہ اپلائے ہو سکتی ہے کیسے اپلائے کی جا سکتی ہے اور کیسے آپ کی ڈیلی روٹین کے اندر یہ سائیکولوجی کہیں نہ کہیں اپلائے ہو رہی ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے نا کافی انفارمیٹیو ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ریورس سائکولوجی ہے کیا ریورس کا آپ کو پتہ ہے اُلٹی یا اُلٹا اب یہ اُلٹی نفسیات ہے ایک بندے سے آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہو آپ اس کا اپوزٹ کرو گے یا اپوزٹ کہو گے تو وہ والا کام وہ بندہ کرے گا مثال کے طور پر کسی سے آپ کوئی بھی چھوٹا سا کام ہے آپ کے گھر کا اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ تم نہیں کر سکتے یا تم نہیں کرو گے تو اس کا اپوزٹ آپ کچھ اس کو بولو گے یا کرو گے تو وہ بندہ کام کرے گا اس میں میں آپ کو اگزمپلز دیتا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ کلیر ہو پھر ہم آگے جائیں گے کہ کیسے ہم ریلیشنشپ پر یہ چیز اپلائے کر سکتے ہیں اب دیکھیں ایک بچہ چھوٹا سا اگر آپ اس کو منع کرو یا رب یہ اس روم میں آپ نے نہیں جانا ٹھیک ہے اس روم میں نہیں جانا آپ اس کو منع کر رہے ہو کہ نہیں جانا ادھر آپ کسی بڑے بندے کو بھی منع کرو گے اس روم میں نہیں جانا آپ اس کو منع کر رہے ہو کہ روم میں نہ مات جاؤ وہ بندہ آپ کے جانے کے بعد کہیں نہ کہیں روم میں گھسے گا یا کدھر سے دیکھے گا کہ ہے کیا ادھر کیوں یہ مجھے منع کر رہا ہے کس وجہ سے منع کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے کہنے کے وہ اپوزٹ کر رہا ہے یہ بچہ تو کرے گئی کرے گا بڑے لوگ بھی یہ کرتے ہیں یعنی کہ جس کی ایج زیادہ ہوتی ہے جس چیز سے انہیں منع کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں یعنی کہ اس کا اپوزٹ وہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو منع کیا ہے لیکن وہ کر رہے ہیں سمجھے لگ رہی ہے ایک بچہ جو چھت پہ چڑ جاتا ہے سپوز وہ گرنے لگتا ہے اب آپ اس کو یہ نہیں بولو گے چھت پہ کہ ادھر آؤ ادھر آؤ میرے پاس آجاؤ وہ اور جو ہے نا آگے بھاگے گا وہ گر بھی سکتا ہے وہاں پر آپ کچھ اس کا اپوزٹ کرو گے لائک اس کو کچھ آپ کھانے کے لیے دے رہے ہو یا اس کو آپ کچھ اور ایسا ٹیکنک یوز کر رہے ہو تاکہ وہ آگے نہ بھاگے اس کو یہ کہو گے نا آگے نہ بھاگو وہ آگے بھاگے گا سمجھے لگ رہی ہے پھر میں آپ کو بڑوں کا ایکزمپل دیتا ہوں آپ نے سپوز کسی انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے دوست ہیں آپ ٹھیک ہے اب کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو بری لگتی ہے بہت بری لگتی ہے آپ نے وہ بات اگلے انسان کو بولی ہے کہ یہ بات مجھے آئندہ آپ نے نہیں بولنے ٹھیک ہے کوئی بھی ورڈ ہے کچھ بھی ہے یا گالی ہے کچھ بھی ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ نے اس کو منع کر دیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا آئندہ نہیں کرنا اب دیکھو وہ مڑ جائے گا اس وقت تو آپ کو نہیں بولے گا بعد میں بھی نہیں بولے گا جب آپ کا تعلق صحیح ہے کچھ بھی ہے لیکن جب اس انسان کو غصہ آئے گا نا آپ کے اوپر وہ بندہ وہ ورڈ آپ کو بولے گا جس چیز سے آپ نے اس کو منع کیا ہے کیوں بولے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ اس ورڈ سے ہی ہرڈ ہوگا وہ اس وقت آپ کو ہرڈ کرنا چاہے گا اور آپ نے کہیں نہ کہیں اس انسان کو اس ورڈ سے منع کیا تھا لیکن کچھ وقت کے بعد وہ انسان اس ورڈ کا اپوزٹ کر رہا ہے یعنی کہ آپ ورڈ کا اپوزٹ نہیں کر رہا آپ نے جو منع کیا تھا اس کو اس کا وہ اپوزٹ کر رہا ہے ہو رہا ہوتا ہے نا ایسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو بھی آپ منع کر دو نا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی وہ بندہ جب غصے میں آتا ہے لڑائی ہوتی ہے وہ وہی بات بولتا ہے یا کوئی ایسا تانہ ہے ہسمن وائف کے اندر کوئی ایسا تانہ ہے کوئی ایسی بات ہے ہسمن وائف کو بولتا ہے یہ بات تم نے نہیں بولنی مجھے ٹھیک ہے نا تو تب شروع میں تو وہ نہیں بولے گی لیکن جب وائف کو غصہ چڑھتا ہے وہ وہی والا تانہ جو ہے نا ہسمن کو دے گی یا ہسمن بھی ایسے ہی کرے گا جس چیز سے اس کو منع کیا گیا اگر ہم اس کو اس چیز سے منع کرتے ہی نا تو اس انسان کو پتہ نہیں لگنا تھا کہ مجھے کیا کرنا کس چیز کا تانہ دینا ہے یا کس چیز کا اپوزٹ کرنا ہے ہم نے کہیں نہ کہیں خود ہی لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالی ہے کہ یہ نہیں کرنی تو لوگ وہ چیز کرتے ہیں بات پکڑ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے بہت ڈیپ لی بات ہے اب یہی چیز ہم اپنے ریلیشنشپ میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں کہاں پر جب کوئی بندہ آپ کو نظر انداز کرتا ہے اتنا نظر انداز کرتا ہے اتنا کہ بس آپ کی کال پک نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا نہ کال پک کرتا ہے نہ رسپانس دیتا ہے آپ کو بلاوک کیا ہوا ہے لیکن آپ اس انسان کی طرف بار بار جا رہے ہو ٹھیک ہے نا آپ چاہتے ہو اس کو بولتے ہو کہ کیوں کر رہے ہو ایسا کیا کر رہے ہو کس وجہ سے سارا کچھ آپ اس کو بولتے ہو کیوں قدر نہیں کرتے کیوں ویلیو نہیں دیتے کیا ہو گیا ہے آپ ایسے کبھی بھی منان نہیں سکتے ٹھیک ہے نا ایک لیمٹ ہو گئی ہے آپ نے اپنی طرف سے ساری چیزیں لگا دی ہیں لیکن وہ انسان آپ کو ویلیو دے نہیں رہا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے سوچا میں نے ہر افرٹ لگا دی میں جتنا جھکنا چاہ رہا تھا میں اس کے آگے جھک گیا میرے اندر جو انرجی تھی میں نے لگا دی لیکن یہ بندہ مجھے رسپانس پھر بھی نہیں دے رہا میں نے ہاتھ بھی جوڑ دی ہے میں نے پاؤں بھی پکڑ لی ہے لیکن پھر بھی یہ بندہ مجھے رسپانس نہیں کر رہا یہ کب رسپانس کرے گا جب وہ آپ کو اگنور کرتا ہے آپ اس کو اگنور کرو ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو اس پیس دے دو اس کی طرف مت جاؤ اب ہوتا کیا ہے اس میں غور سے سننا میں آپ کو ابھی اور بھی چیزیں بتاؤں گا ہوتا کیا ہے جب وہ بندہ آپ کو اگنور کر رہا تھا ٹھیک ہے اور اگنور کرتا ہوا وہ بڑا اپنی من مسکمیوں میں تھا وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے جا رہا جیسے ہی آپ نے اگنور کیا ٹھیک ہے نا آپ نے کیا کیا ہے اپوزٹ اپوزٹ کس چیز کا منتیں کرنے سے آپ اپوزٹ پہ آئے ہو اور جیسے ہی آپ نے اپوزٹ کیا اس انسان کا ایگو ہرٹ ہوگا صحیح ہے اس کا اگو ہرٹ ہوگا کہے گا یار اس کو کیا ہوا یہ بندہ کدھر گیا وہ اس کے ذہن میں کوششن سے چلیں گے اور جیسے ہی کوششن سے چلیں گے وہ انسان پلٹے گا واپس سمجھ آ رہی ہے بات اب اگزیمپل دیتا ہوں کسی بندے بندے کو ہم بولتے ہیں کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا اس انسان کا اگو ہرٹ ہوتا ہے اب اس میں دو چیزیں ہو سکتے ہیں یہاں تو وہ انسان ڈسکریج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ لوگ یہ والا کام کرتے ہیں جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کچھ لوگوں کے اندر جن میں اگو زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ یہ والا کام کرتے ہیں آپ نے کسی کو بولا یہ نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کچھ لوگ یہ نہیں کر سکتے تم کبھی بھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم سے کیسے ہوگا تو وہ اس انسان کا اگو ہرٹ ہوتا ہے کہ میں وہ اپنے اگو کو بچانے کے لیے وہ کام زبردستی کرے گا ٹھیک ہے نا یہ انسان کی نیچر ہے ایک بچے کو باپ بولتا ہے کہ یہ روٹی تم جو ہے نا یہ ٹکڑا روٹی کا نہیں کبھی نہیں اس کو پورا کر سکتے یا یہ برگر ہے یا کچھ بھی ہے چھوٹا سا ٹکڑا یہ نہیں کھا سکتے تم وہ اس Franco کھلانا چاہ رہا ہے لیکن اس کو کیا ب semana نہیں کھا سکتے اس چھوٹے سے بچے کا بھی اگو ہرٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہر انسان کے اندر اگو ہوتا ہے جب وہ اگو ہرت ہوتا ہے تو وہ انسان اس کا اپوزٹ کرنا چاہتا ہے اس کو کہو کھا سکتے وہ کھائے گا ٹھیک ہے نا اس کو بولو نہیں کر سکتے وہ کرے گا ٹھیک ہے نا اب کسی انسان کو آپ خود ہی ایک ریورس سائیکولوجی بتا رہے ہوتے ہو اور وہ اس کا اپوزٹ کر رہا تھا جیسے آپ میری قدر کرو نا وہ اس کا اپوزٹ کرے گا ٹھیک ہے آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو اس کا اپوزٹ کرے گا انسان کی نیچر ہے آپ منتیں کرو گے وہ اور آگے بھاگے گا سمجھ لگ رہی ہے بات کی بہت باریکی والی بات آپ کو بتا رہا ہوں اب ایک چیز یاد رکھنا یہ نہ ہو کہ کوئی انسان آپ سے ویسے ہی نراز ہو وہ آپ سے بڑا پیار کرتا ہو آپ وہاں پر یہ سائیکولوجی اپلائے کر دو ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ تھوڑی سی لڑائی ہوئی مطلب آپ اپنے مائن سے نہیں میں ادھر سے جی وہ تھوڑا سا اگنور کیا کسی نے آپ دیکھو آپ کی غلطی ہے تو اس کی طرف جاؤ بھائی غلطی ہوتی ہے تو بہادر بنا کرو اپنی غلطی مان کے دوسرے انسان سے سوری کریں ٹھیک ہے نا یہاں کوئی غلط فہمی بیچ میں آگئی ہے اس کو بھی آپ ختم کریں ٹھیک ہے نا وہ غلط فہمی آپ کے رشتے کو کھا سکتی ہے توڑ سکتی ہے کمزور کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ یہ سائیکولوجی کب کب کیسے کیسے اپلائے کی جا سکتی ہے اور یہ اسپیشلی تب اپلائے کرتے ہیں جب کوئی بندہ سیدھے طریقے سے کچھ نہیں مانتا تو آپ اس کا اپزٹ کرتے ہو کوئی بندہ سیدھے طریقے سے آپ کی قدر نہیں کر رہا کوئی بندہ سیدھے طریقے سے آپ کو نظرانداز کرنا نہیں چھوڑھ رہا آپ اس کا اپزٹ کرو گے تب وہ آپ کو نظر انداز کرنا چھوڑے گا جیسے میں نے آپ کو ایک گدے کا ایکسیمپل دیا تھا ایک گدا تھا وہ ایک کمرے میں تھا ٹھیک ہے نا اب اس کی رسی کو پکڑ کے یہ گدا ہے اس کی رسی کو پکڑ کے یہاں سے بندہ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ گدہ پیچھے جا رہا تھا یہ اس کو آگے کھینچ رہا تھا یہ گدہ پیچھے جا رہا تھا اب ایک بندہ باہر سے گزرا اس نے بولا ایسے نہیں ہوگا آپ کیا کرو اس کی رسی کو پکڑ کر اس کو پیچھے کھینچو کمرے میں کھینچو تو یہ باہر نکل جائے گا یہ ریورس سائیکولوجی ہے کچھ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اُلٹ کرو گے تو وہ آپ کی طرف آئیں گے یا وہ اُلٹ کرو گے تو وہ کوئی کام کریں گے ٹھیک ہے اب یہ اپلائے کن کن ویس کے اندر ہوتی ہے دیکھو ایک آپ کر سکتے ہو کسی کو یہ بول سکتے ہو آپ یہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا کسی کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ تھوڑا سا ڈسکریج والی موٹیویشن ہوتی ہے ڈسکریج کر کے کسی کو آپ کسی کام پر اکسا رہے ہو لیکن یاد رکھنا کسی کو اتنا ڈسکریج نہ کر دیں وہ کام کرنا ہی نہ چاہے اور وہ انسان میں بھی ایسا نہ ہو جس کی ایگو ہرٹ نہ ہو رہی ہو ٹھیک ہے نا تو تب آپ نے یہ کبھی بھی اپلائے نہیں کرنی جسٹ میں آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں سپیشلی یہ بچوں پر اپلائے ہوتی ہے زیادہ یہ والی چیز بڑوں پر آپ کیا کرتے ہو ان کو بولتے نہیں ہو وہ آپ کے عمل سے عمل سے آپ وہ کرتے ہو تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے آپ اپنے عمل سے ایکشن سے ٹھیک ہے نا تو اس کا اپوزٹ وہاں پر آپ کو ڈسپلے ہوگا اب پہلی چیز میں نے آپ کو یہ بتا دی کسی کو یہ بولنا کہ تم یہ نہیں کر سکتے سیکنڈ کسی کو کسی چیز سے منع کرنا ٹھیک ہے نہیں کر سکتے اور منع کرنا الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے نہیں کر سکتے آپ نے اس کو ایک چھوٹا سا وہ دے دیا کہ نہیں نہیں ہوگا منع کرنا یہ لیپ ٹاپ آپ نے آن نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اس کو منع کہ وہ کہیں نہ کہ یہ جہاں باہر آن کرے گا بچہ یا کوئی بڑا بھی اس کی نیچر بھی یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تھرڈ آپ کسی کو چیلنج دے سکتے ہو کہ یہ وہ بندہ یہ کر سکتا تھا تم یہ کام نہیں کر سکتے وہ اس میں بھائی اس میں بڑا پاورہ یہ ہوگا ہوگا تو وہ بندہ وہ کام کرنا چاہے گا ٹھیک ہے نا تو اس حساب سے ہم یہ ریورس سائیکولوجی اپلائے کرتے ہیں دیکھو آپ نے بڑے کانشیس ہو کے یہ چیز اپلائے کرنی ہے اگر کہیں پر بھی کرنی ہے آپ نے اپنے پرابلم کو اپنی چیزوں کو دیپلی ٹچ کرنا ہے دیکھنا ہے کہیں پر کوئی غلطی نہ کر دیں ٹھیک ہے نا غلطی کرنے سے آپ کو اس کا اپوزٹ جو ہے نا وہ مل سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے ایک اچھے بھلے انسان کے اوپر آپ ریورس سائیکولوجی اپلائے کرتے ہو یہاں کسی بڑے بندے کو آپ بورو یہ نہیں کر سکتے تم ٹھیک ہے وہ آپ پہ نراز ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یا اس کو بولو تم میری قدر نہیں کر سکتے بھئی نہیں کر سکتے یا آپ ریورس کر تو وہ بندہ نراز ہو جائے گا آپ کے ساتھ وہ کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا ٹھیک ہے کسی کو چیلنج دینا اس حساب سے بڑے کو جو بڑا ایک انٹیلیجنٹ بندہ ہے یا جس کو پتہ ہے ان چیزوں کا ٹھیک ہے آپ اس کو کہنے میں غلطی کر جاتے ہو تو آپ نے تب بھی یہ چیزیں اپلائے نہیں کرنی پہلے اس چیز کو ڈیپ لی انڈرسٹینڈ کریں کہ ہے کیا اور کیسے ہم اس چیز کو اپلائے کریں گے یہ مارکٹنگ کے اندر یہ سکیل اپلائے کی جاتی ہے دوسرے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں اپلائے کی جاتی ہیں کسی چیز کا اپوزٹ لینا تو یہ بڑی جو ہے نا افیکٹیو چیز ہوتی ہے لیکن اس کو رائٹ طریقے سے اگر اپلائے کیا جائے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے کسی اچھے بھلے رشتے کو خراب مت کیجئے گا جو انسان آپ سے محبت کر رہا ہے اس کو آپ کو ایک لیمٹس ہے آپ نے اپنی ساری فرس لکھا دی کہ لیمٹس سے کروس ہو گیا لیمٹس ختم ہو گئی آپ کی کہ اب کچھ نہیں اب کچھ بچا ہی نہیں ہے صحیح ہے نا جب کچھ بچتا ہی نہیں ہے تب یہ چیز آپ اپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو تینک یو فار واشنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ